وزیر آزم محمد نواز شریف بوسنیاں کے پین روزہ سرکانی دورے پر سراجیدوں پہنچ گئے ہیں وزیر آزم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا کرپشن کی بات کرنے بانے سرے اور دبائی محل بھول گئے اتاقی وزیر داخلہ چوہدری نسار علی خان کے پیپلز پارٹی پر تاور توڑ حملے کھانانیا انکالیا سکینڈل کی تفصیلات جلد سامنے لانے کائران چوہدری نسار کے بار پر بیپلز پارٹی کا شدید رد عمل بلاول ہاؤس کو براہمن راج یاد آ گیا تو دوسری جانب مولا بکش بولے کے وزیر داخلہ سیاسی طور پر بلاول بھٹو سے خوف زدہ ہیں پاک بحریہ کے ہراول جنگی یونٹ کا شمالی بہرہ عرب میں لائیو میزائل فائرنگ کا مظاہرہ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق میزائل نے سو فیصد درستی کے ساتھ حدف کو نشانہ بنایا سن حکومت شگر میلز مالکان اور آبادگاروں کے درمیان معاملات تیپ آ گئے کل سے شگر میلز کھولنے کا اعلان آبادگار گننے کی قیمت ایک سو بیاسی روپے فی مند مقرر کرنے پر مطفق چیئرمن سینٹ میارہ زاربانی نے ریگولیٹرز کو بزارتوں کے ماتحف کرنے کے اقدام کا نوٹس لے لیا انچارج کابینہ ڈیویزن کے وزیر کو کل ایوان میں پیش ہو کر وضاحت کرنے کی ہدایت برلن میں کرسپس مارکیٹ پر ٹرک حملے میں بارہ افراد کی ہلاکت پر ملک بھر میں سوک پرچم سرنگو جرمن میڈیا مبینہ حملہ آور کو کبھی پاکستانی تو کبھی افغان قرار دینے لگا